بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو جانا اپنے افضل مان میں رکھیں اچھا جانا میں آج پھر موجود ہوں ایم علی پینجہ ورکس پر جن کی میں آلیڈی دو غالباً دو سے تین ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جس میں انہوں نے جو ہے ایک پورٹیبل پینجہ جو ہے اس کی ویڈیو دکھائی تھی بقایا ان کی جو دوسری مشینیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا تھا وہ بھی پینجے سے ریلیٹڈی تھی تقریباً چالیس سال کا تجربہ ان لوگوں کا اس کام میں اور آج انہوں نے کو تین یونٹ اور بنا کے رکھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ابھی ان سے ڈیٹیل پوچھیں گے یہ ساری ڈیٹیل خود ہی بتائیں گے کہ کتنے آس پاور کی موٹر کے ساتھ چل رہی ہے یہ آرڈر انہوں نے کہاں سے پکڑا اور کہاں جا رہا ہے اس کی پروڈکشن کتنی ہے اور اس پہ جو ہے وہ کیا چیز تیار کی جائے گی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اچھا بھائی آپ اس مشین کے بارے میں بتائیے گا ذرا سالا ہاں جی بتائیے گا ذرا اس مشین کے بارے میں باجان یہ تین پھوٹو والی مشین ہے اس کے اندر آپ نے سوفے والا مال نکال سکتے ہیں سوفے والا گدیاں جو سوفا میں ڈلتا ہیں یہ باجان یہ ماشاءاللہ سے آپ نے اگوانستان کا آرڈر پکڑا ہوا ہے تینوں مشینیں وہاں جا رہی ہیں چھیک ہو گیا یہ مشین ہے چوبیس گھنٹے چلنے والی ہیں اچھا چوبیس گھنٹے پھر تو پاور بھی زیادہ ہوگی موٹر کی کونسی ہے ہاس پاور کی موٹر سے چلے اس پر دس ہاس پاور کی موٹر لے گا تھری فیس دس ہاس پاور کی موٹر کے ساتھ یہ چلائے جائے گا چھیک اس کی جو یہ آری لگی بھی ہے یہ اس کے اندر ٹیمپر لگی بھی ہے ٹیمپر کنڈا جیسے بولتے ہیں وہ ہے یہ یہ ٹیمپر کنڈا ہے ٹیمپر کنڈا ہے جیسے یہ بولتے ہیں اور اس کے راڑ دوسرے بنے ہوئے ہیں کس چیز کے یہ موٹے ہیں دو انچ کی پہلے کتنے کے ہوتے ہیں پہلے ڈیڑھ انچ ایک انچی تین ستر اس کی شافٹ وغیرہ کے بارے میں بتائیں اس کی شافٹ تھی اس تریٹ سو نو کی ہے ڈبل ایک سنگل یہ بیرنگ ہے بیرنگ ہے تریٹ سو نو کا بیرنگ ہے ہاں نیس انگل ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر یہ پہپ لگایا ہے چین کا رول نہیں ہے جیسے مرضی ڈالو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چین پہپ گھومے گا اور مالک کے جائے گا اور یہ چوبیس گھنٹے جلے گا وڈکشن کتنی ہوگی اس کی اس کے اندر گھنٹے کے اندر آنا پندرہ منگ پندرہ منگ یہ روئی کو پینجہ لگائے گا اچھا اور اس کے ساتھ کمرہ بنانا پڑے گا یا یہ ڈریکٹ بھی لگائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ آپ کو کمرہ لگانا پڑے گا اگر آپ نے کمرہ نہیں لگانا تو اس کے اگر ہم نے مول بنایا رکھا ہے اس کے اپر یعنی کہ بورا بغیرہ لگا گیا آپ بھڑ سکتے ہو بورے بھڑ سکتے ہو اچھا یہ جگہ نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورے لگا گیا کہ آپ بشک بورا لگا کے بھی بھڑ سکتے ہیں یہاں پہ اور اگر کمرے میں لگا لی جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ تین یونٹیں انہوں نے ابھی بنا کے رکھے ہیں یہاں پہ اور بقول ان کے کہ یہ ان کا آرڈر جو ہے وہ اغوانیستان جا رہا ہے اس سے پہلے بھی جو دو میری ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جس میں خاص طور سے جو پورٹیبل تھا اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے انہوں نے وہ یونٹ بھی بنا کے بھیجے ہیں لکڑی والے یونٹ بھی بنا کے بھیجے ہیں اور میٹل میں جیسے یہ لوہے والے یونٹ بھی ہیں ان کا ایک نام ہے یہاں پہ پوری مارکیٹ میں اور سب سے پرانے موجود ہیں اچھا اور بتائیں اس کے بارے میں اس کے برافٹ جو سے یہ بھاری لگے ہوئے ہیں اچھا بھاری لگے ہیں بھاری لگے ہوئے اور اس کے سپرنگ بھی ہارڈ ہیں اچھا عام سپرنگ نہیں ہے عام سپرنگ بیٹھ جاتے ہیں اچھا ویسے لائف کتنی ہوتی ہے اس ایک پینجے مشین کی تقریبا اس کی لائف دس سال کی ہے اچھا دس سال دس سال میں کیا بیرنگ خراب ہوتے ہیں یا کنڈا فاری ہو جاتے ہیں نئے کنڈے ڈلوانے پڑتے ہیں کیا ہو کنڈا اس کا ڈلتا رہتا ہے یہ دو تین مہینے کے بعد دو تین مہینے کے بعد اس کے ڈندے ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ میں نا اس کے مال چوبی گھنڈے نکال ہو گئے ہیں اچھا چوبی گھنڈے والی ہے اگر آپ نے آنا ہے ایک دن کے اندر چلانا ہے یعنی دن دن چلانا ہے سا ہے اچھا تو یہ کنڈا پھر نئے کنڈالتا ہے یہ نئے کنڈاnder پھرپےTF vari highlighted پھندرہسو روپے کے کلو کا ٹھائی ہوتا ہے اس کے پھارے پھرپرۭ کلوepanp نہیں اس کا abraسط کا وایا کیتانا ہے وایا یہی ہے czy 17 Veterinary 疲een یہ 16 انچ اس کا ڈائی میڈ ہو گیا آپ نے بتا رہے تھے کہ یہ سوفے والی روئی بنائے گی اس کے علاوہ اور کیا کیا بناتا ہے با جان اس کے اندر سوفے والی روئی نکلے گی اور اس کے اندر سہبے کی بوری کا کیا بنتا ہے سہبے کی بوری کا بھی وہ بھی سوفے میں دنیا اچھا وہ بنا وہ ہوتا ہے سہبے کی بوری بھی نکلے گی اور بوتل وغیرہ کرش کرنی ہو بلاسٹیک والی بوتل پیٹ بوتل جیسے بولتے ہیں گول تکیہ والی ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنے دنوں میں آپ آرڈر پورا بنا کے دے سکتے ہیں فرض کرو ایک بندہ آرڈر دیتا ہے تو کتنے دنوں میں بنا یہ دس سے پندرہ دن کے اندر بنا دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جناب انہوں نے کافی ڈیٹیل بتا دی آپ کی جو لوگ اس کاروبار سے منسلخ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے ان کے بارے میں بھی اور جو انہوں نے ڈیٹیل بتا ہی ہے میں آپ کو نمبر دکھا رہا ہوں ملی پینجا ورکس یہ نمبر ہے ان کے دو نمبر ادھر ہیں اور غالباً دو اس طرف ہیں یہ بھی دیکھ لیں دو نمبر ٹھیک ہے جناب اگر آپ نے آرڈر کر کے بنوانا ہے تو ان کو خون کا رابطہ کریں آپ ان سے اور یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل وغیرہ بتا دیں گے اگر آپ نے یہ مشین بنوانی ہے اس میں چھوٹی بھی بن سکتی ہوگی تھوڑی کیونکہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس میں ساڑھے ساتھ آس پاور کی موٹر کے ساتھ چلایا جائے گا اس کا کیا حساب کتاب ہوگا اس میں چھوٹی مشین دھائی پوٹکی بھی بن جاتی ہے تو وہ ساڑھے ساتھ آس پاور کی موٹر سے گئے ساڑھے ساتھ آس پاور کی موٹر کے ساتھ ساڑھے ساتھ آس پاور کی موٹر کے ساتھ دو پوٹکی بھی بن جائے گی وہ پانٹ آس پاور کی موٹر پر جائے گی اس میں بھی سیپی آلی پوٹی نہیں گئی ٹھیک ہے جناب کافی بہتر ڈیٹیل دی انہوں نے آپ کو ڈیٹیل سے ساری چیزیں اس کے بارے میں بتا دی چھوٹی مشینوں کے بارے میں بھی بتا دیا پانچ آس پاور ساڑھے ساتھ آس پاور کی موٹر کے ساتھ جو سنگل فیس ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل دی دی انہوں نے آپ کو اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے نمبر میں نے انہوں نے دکھا دی آپ کو ویسے بھی منچن کر دوں گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے گا تینکیو جی اسلام علیکم